بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام اباپ کو یہ ہماری والدہ کا گھر ہے اور امریکہ میں جو ہے آج بودھ شریف کا دن ہے اور کل جو ہے جو میرا رات ہے کل ہم نے رپورٹ دینی ہے سعید مدینہ سعوات اسلامی فیضان مدینہ تو انشاءاللہ دوبارہ سنایا جا رہا ہے جتنے بھی اباپ یوٹیوب چینل پہ یا فیس بک پہ واتس اپ پہ جہاں بھی رسالہ آپ لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو بڑا مہربانی ضرور ریپلائی کیجئے آپ نے سن لیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے تو واتس اپ پہ آپ دیا ہے بھی پہ رسالہ اور یوٹیوب چینل پہ بھی ہم چلا رہے ہیں اور فیس بک پہ بھی چلا رہے ہیں یہ والدہ کے گھر سے نکل رہے ہیں ہم لوگ اور بچے آ رہے ہیں اور رسالہ جو ہے آپ بھلے اس کی دو لائنیں اگر کچھ سیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ کریں کہ آپ نے ماشاءاللہ سے اس کو ظاہری و باطنی تمام گندگیوں سے پاک فرما آمین بجاہی نبی جل امین درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علی وآلی وسلم امین کا فرمان فرمان علی شان ہے بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد پیارے پیارے اسلامی بھائیو ایک سیونٹی ستر سالہ اسلامی بھائی مدنی قافلے والوں کے مدنی حلقے میں شریک ہوئے تو انہیں غسل کے فرائز کا پہلی بار پتا چلا اسی طرح نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو یہ احکام نہیں جانتے ہوں گے لہذا اس زمن میں نگی کی دعوت کا سواب لوٹنے کی نیت سے غسل کا طریقہ حنفی پیش کرتا ہوں چنانچہ دعوت اسلامی کے اشارت ادار مکتب المدینہ کی مطبوع فور نائنٹی سکھ صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحہ ون ہنڈڈ پر سے شروع ہونے والے مضمون سے ضرورتاً ردو بدل کرتے ہوئے عرض ہے نیت کے بغیر بھی غسل ہو جائے گا مگر سواب نہیں ملے گا اس لیے بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین تین بار دھوئیے پھر استنجے کی جگہ دھوئیے خواہ نجاست ہو یا نہ ہو پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے پھر نماز کا سا وضو کیجئے مگر پاؤں نہ دھوئیے ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے پھر بدل پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے خصوصاً سردیوں میں اس دوران سابن بھی لگا سکتے ہیں پھر تین بار سیدھے کندے پر پانی بھائیے پھر تین بار الٹے کندے پر پھر سر پر اور تمام بدن پر تین بار پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے اگر غزو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے نہانے میں قبلہ رخ نہ ہوں تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا سطر یعنی ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا دیں موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت دو یا تین کپڑے لپیٹ لے کیونکہ باری کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور ماد اللہ عز و جل گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجئے کوئی دعا بھی نہ پڑیے نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن پہنچنے میں حرج نہیں نہانے کے فوراں بعد کپڑے پہن لیجئے اگر مکرو وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے غسل کے تین فرائز نمبر ایک کلی کرنا نمبر ایک ناک میں پانی چڑھانا نمبر تری تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا نمبر ایک کلی کرنا موں میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں بلکہ موں کے ہر پرزے گوشے ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہ جائے اسی طرح داڑوں کے پیچھے گالوں کی تیہ میں دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لی جئے کہ سنت ہے دانتوں میں چھالیا کے دانے یا گوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کو چھڑانا ضروری ہے ہاں اگر چھڑانے میں ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو معافے غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے نماز بھی پڑھ لی بات کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانہ فرض ہے پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی جو ہلتا دانت مسالے سے جمعیا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو معاف ہے جس طرح کی ایک کلی غسل کے لیے فرض ہے اسی طرح کی تین کلیاں وضو کے لیے سنت ہیں نمبر دو ناک میں پانی چڑھانا جلدی جلدی ناک کی نوپ پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازمی ہے اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگ کر اوپر کھینچیے یہ خیال لکھئے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا ناک کے اندر اگر ریٹ سوگ گئی ہے تو اس کا چھوڑانا فرض ہے نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے نمبر تری تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر ہر رونٹے پر کم از کم دو دو قطرے پانی بہ جانا ضروری ہے جسم کی بعض جگہ ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا وضو و غسل اور نماز نماز جمعہ قضا نماز سفر کی نماز نماز جنازہ وغیرہ کے متعلق ضروری احکام جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے شاتی دار مکتبت المدینہ کی متبعہ فور نینٹی سکھ صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام کا متعلقہ فرمائیے بہتے پانی میں غسل کا طریقہ اگر بہتے پانی مسرندریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے تین بار دھونے ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو گئی اس کی بھی ضرورت نہیں کہ آزا کو تین بار حرکت دے اگر تالہ وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو آزا کو تین بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تسلیس یعنی تین بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی برسات میں نل یا فوارے کے نیچے کھڑا ہونا بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا تین بار دھونے کے قائم مقام ہے وضو اور غسل کی ان تمام صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہوگا فوارہ جاری پانی کے حکم میں ہے فتوہ اہل سنت غیر مطبوعہ میں ہے فوارے یعنی نل کی دھار کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے لہذا اس کے نیچے غسل کرتے ہوئے وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک تھیرہ تو تسلیس یعنی تین بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی چنانچہ جو رمختار میں ہے اگر جاری پانی یا بڑے ہوز یا بارش میں غسل کرنے کے وقت کی مدت تک تھیرہ تو اس نے پوری سنت ادا کی یاد رہے غسل یا غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہے فوارے کی احتیاطیں اگر آپ کے ہمام میں فوارہ یعنی شاور ہو تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف مو کر کے ننگے نہانے میں مو یا پیٹ قبلے شریف کی طرف تو نہیں ہو رہی اس تنجا خانے میں بھی اس کی احتیاط فرمائیے قبلے کی طرف مو یا پیٹ ہونے کا معنی یہ ہے کہ پیتالیس فورٹی فائی درجے کے زاویے کے اندر اندر ہو لہذا یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ فورٹی فائی پیتالیس ڈگری کے زاویے یعنی انگل کے باہر ہو اس مسئلے سے اکثر لوگ نواقف ہیں و سی کا رخ درست کیجئے مہربانی فرما کر اپنے و سی اور فوارے کا رخ اگر غلط ہو تو اس کی اصلاح فرما لیجئے زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ و سی قبلے سے نائنٹی نوے کے درجے پر یعنی نماز پڑھنے میں سلام پھیرنے کے رخ کر دیجئے میمار عموماً تعمیراتی سہولت اور خوبصورتی کا لحاظ کرتے ہیں آدھا و قبلہ کی پروانی کرتے ہیں مسلمانوں کو مکان کی غیر واجبی بہتری کے بجائے آخرت کی حقیقی بہتری پر نظر رکھنی چاہیے کچھ نیکیاں کمال جلد آخرت بنالے بھائی نہیں بھروسہ ہے کوئی زندگی کا کب کب غسل کرنا سنت ہے جمعہ عید الفطر بکر عید عرفے کے دن یعنی نائم نوز حجت الحرام اور احرام بانتے وقت نہانا سنت ہے بارش میں غسل لوگوں کے سامنے سطر کھون کر نہانا حرام ہے بارش وغیرہ میں بھی نہ آئیں تو پاجامہ یا شلوار کے اوپر مزید رنگین موٹی چادر لپیٹ لیجئے تاکہ پاجامہ پانی سے چپک بھی جائے تو رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر نہ ہو تنگ لباس والے کی طرف نظر کرنا کیسا زور سے ہوا چپک جائے کہ سطر کے کسی کامل عزو مثلا ران کی مکمل گولائی کی حیعت یعنی ابھار ظاہر ہو جائے ایسی صورت میں اس مقصوص عزو کی طرف دوسرے کو نظر کرنے کی اجازت نہیں یہی حکم تن لباس والے کے سطر کے ابرے ہوئے عزو کامل کی طرف نظر کرنے کا ہے ننگ نہ ہمام میں تنہا ننگ نہائیں یا ایسا پاجامہ پہن کر رہے ہیں کہ اس کے چپک جانے سے رانو وغیرہ کی رنگت ظاہر ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں قبلے کی طرف مو یا پیٹ مت کیجئے بالٹی سے نہتے وقت احتیاط اگر بالٹی کے ذریعے غسل کریں تو احتیاط اسے تپائی یعنی اسٹول وغیرہ پر رکھ لیجئے تاکہ بالٹی میں چھینٹے نہ آئیں نیز غسل میں استعمال کرنے کا مگ بھی فرش پر نہ رکھئے سارا گاؤں ہی داڑی منڈا سنتوں کی تربیت کا ایک ماہ کا مدنی قافلہ سفر کرتا ہوا بابل اسلام سند زلا دادو کے کسی گاؤں کی ایک مسجد میں پہنچا وہاں موزن صاحب موجود نہ تھے لہذا خود ہی ادان دی جب جماعت کیا وقت ہوا تو چند نمازی مسجد میں آئے اور مدنی قافلے والوں سے کہا کہ آپ ہی نماز بھی پڑھا دیجئے یہاں مسجد میں نماز کی جماعت نہیں ہوتی سب لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ پورے گاؤں میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو داڑی والا ہو اور امام بن سکے مسجد کو آباد رکھنا واجب ہے پیارے پیارے سلام بھائیو واقع مقا میں عبرت ہے دنیا کے محبت میں بڑی نحوست ہے کہ اس کی مصرفیت نے مسکورہ گاؤں کے باشندوں کو اللہ عزوجل کی عبادت سے محروم کر دیا اور خانہ خدا عزوجل یعنی مسجد ویران ہو گئی یاد رکھئے مسجد کو آباد رکھنا محلے کے مسلمانوں پر واجب ہے چنانچہ فتح و فروشوں کی بنائی ہوئے مسجد کے بارے میں سوال ہوا جنہوں نے توبہ کرنے کے بعد حلال مال سے بنائی تھی اس کا جواب دیتے ہوئے میرے حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام رحمت جلد ایٹ صفحہ ون ٹوئنٹی فائف پر فرماتے ہیں وہ مسجد کہ ان لوگوں اور اس میں نماز فقد ہو سکتی ہی نہیں بلکہ اس کے قرب و جوار والوں اہل محلہ پر اس کا آباد رکھنا واجب ہے اس میں پانچو وقت اعظان و اقامت و جماعت و امامت کرنا ضرور ہے اگر ایسا نہ کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور جو اس میں نماز سے رکے گا وہ ان سخت ظالموں و من اظلم ممن عم ساجد اللہ ان یذکر فی حسم و سعا فی خراب ہا ترجمہ کمز الایمان اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مزدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے جنگل میں مسجد پیارے پیارے اسلام بھائیو زمنا ارز کرتا جلوں کہ جہاں مسلمان رہتے ہی نہ ہوں ایسی ویران وغیر ایسی ویران وغیر آبار جگہ پر بنائی جانے والی مسجد سرے سے مسجد کے حکم میں ہی نہیں چنانچہ ایک سوال کے جواب میں میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی فتوہ رضویہ جل سکسٹین صفحہ فائیو ہنڈیڈ فائیو پر فرماتے ہیں جبکہ یہ صحیح ہو کہ وہ جگہ آباد نہیں ہو سکتی اور وہ مسجد کام میں بھی نہ آئے گی تو وہ مسجد نہ ہوئی ان ایٹوں اور روپے کو دوسری مسجد میں صرف یعنی استعمال کر سکتے ہیں عالمگیری میں ہے کسی شخص نے جنگل یا ویرانے میں مسجد بنائی جہاں کسی کی رہائش نہ ہو اور لوگوں کا وہاں سے گزر بھی کم ہو تو وہ مسجد نہ ہوگی کیونکہ اس جگہ مسجد بنانے کی حاجت نہیں ہے کرے مسجد جو بھی آباد مولا تو رکھ اس مسلمان کو شاد مولا صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد نائن نو غیر مسلموں کا قبول اسلام پیارے پیارے اسلام بھائیو آئیے اور ساری دنیا میں لے کی دعوت عام کرنے کا درد رکھنے والی مدنی تحریک یعنی عشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی معحول سے وابستہ ہو کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش میں لگ جائیے اپنی اسلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کے لیے عشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے ایک مشک بار مدنی بہار آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے چنانچہ باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدر آباد کے ایک تین روزہ مدنی قافلہ حیدر آباد شہر سے ایک تین روزہ مدنی قافلہ ٹنڈو آدم نامی ملنے کی خواہش ظاہر کی ملاقات ہونے پر اس آدمی نے بطور غیر مسلم اپنا تعریف کروانے کے بعد اسلام کی بہت تعریف کی امیر خافلہ نے اسلام کی طرح مائل دیکھ کر اس پر انفرادی کوشش کی جس کی برکت سے کچھ ہی دیر میں الحمد اللہ عزوجل اس نے اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر والوں کو بھی چل کر اسلام کی دعوت دیجئے میرے گھر والوں کو بھی چل کر اسلام کی دعوت پیش کیجئے مدن خافلے والے اس کے گھر گئے اور ان پر اسلام پیش کیا جس کی برکت سے الحمد للہ عزوجل نائن نو افراد پر سے میں تین دن سے آپ لوگوں کے معاملات و معاملات دیکھ رہا ہوں آتے جاتے نظریں جھکائے رکھنا مسکرا کر ملاقات کرنا پھر آپ لوگوں کا صفیق لباس سر پر امام شریف کا تاج چہرے پر نور وغیرہ دیکھ کر مجھے کتابوں والا حقیقی اسلام آپ لوگوں کے کردار میں نظر آ گیا جس کی وجہ سے میں نے ذن بنا لیا کہ اب ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو جانا چاہئے الحمدللہ یہ بیان دیتے وقت آج کل یہ نو مسلم اسلامی بھائی ایک مجزد میں موزن ہیں اور مسلمانوں کو نیکی کی دعوت اور نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں اور ان کے مدنی منے دعوت اسلامی کے مدرس دل مدینہ میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آئیے عاشقی ملک تبلیغ دی کافروں کو کریں کافلے میں چلو کافر آ جائیں گے راہ حق پائیں گے انشاء اللہ چلے کافلے میں چلو کفر کا سر جھکے دین کافلے میں چلو صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد مدنی کافلے کی برکت مرحبہ سبحان اللہ مدنی کافلے کی برکت صد کروڑ مرحبہ تمام اسلام بھائی پابندی کے ساتھ ہر ماہ کم از کم تین دن اور سالانہ یک مشت ایک ماہ کے مدنی کافلے میں عاشقہ خوشبودار مدنی بہار میں ماشاء اللہ نائن نو غیر مسلموں کے ہدایت پانے و دامن اسلام میں آنے کا ایمان افروز بیان ہے واقعی بڑے سعادت مند ہیں وہ اسلامی بھائی جن کی کوششوں سے کوئی صلو علی حبی صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا کابل احبار خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نحی عن المنکر کرے یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے نمبر فور فرمان مصفی صلو اللہ علی وآلہ وسلم ہے جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا بڑھتاو کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلع رحمی کیا کرے عمر و رزق میں زیادتی کے معنی دعوت اسلامی کی اشارتی دار مکتب المدینہ کی مطبوع 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 560 پر صدر شریع بدر طریقہ حضرت علامہ امجد علی آدمی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ صلع رحم سے عمر زیادہ ہوتی ہے اور رزق میں وسعت یعنی زیادتی ہوتی ہے بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا ہے یعنی حدیث کے ظاہری معنی ہی مراد ہے یعنی یہاں قضاء قضاء کی اقسام اور اس کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لئے مکتبت المدینہ کی مطبوع بار شریعت جلد اول صفحہ 14 تا 17 کا متعلقہ کیجئے خصوصا مجلس المدینہ العرنی کی طرف سے دیئے گئے ہواشی بے مثال اور متعدد وساوز کا علاج ہے ترجمہ کنزل ایمان جب ان کا نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں اور بعض علماء اکرام رحمہ اللہ السلام نے فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے گویا وہ اب بھی زندہ ہے یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے ہاتھ و ہاتھ پھوپی سے سلح کر لی پیارے پیارے سلائے بھائیو آج کل بعد بات پر لوگ رشتہ داریاں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں لہذا آپس میں محبت کی فضا قائم ہونے کی خواہش کی اچھی نیت کے ساتھ مزید ثواب کمانے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے زمن میں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے مزید مدنی پھول پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں حضرت سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک نوجوان اٹھ اپنی پھوپی کے ہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا جب